موسیقی موسیقی کیونکہ آپ کو پتہ ہے رمضان مبارک کے دیکھتے دیکھتے دو عشرے آج مکمل ہو جائیں گے باس ہی فتنی ہے کہ رمضان مبارک کے ان دو عشروں میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا وہ یا اللہ تعالی نے ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ ایک توفہ پورے سال کا ایک مکمل توفہ اللہ تعالی ہمیں انعیت کرتا ہے جس میں ہم اللہ تعالی کے سرخورو ہوتے ہیں عبادات کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں روز قائم کرتے ہیں زکاة عطیات دیتے ہیں لیکن اس کے بعد رمضان مبارک کے گزر جانے کے بعد ہم اپنی روٹینز ویسے ہی کر لیتے ہیں ایک عام سی تو یہ رمضان مبارک کا مہینہ بیسکلی ایک برکتوں رحمتوں اور نور کی برسات کے ساتھ نزول کے ساتھ شروع ہوتا ہے لیکن اسی رحمتوں برکتوں کے مہینے کے ساتھ ہمیں جو نیکیاں کرنی ہوتی ہیں اسی نیکیوں کو ہمیں اپنے عام سال کی بھی روٹین بنانی ہے تو ناظرین اپنے چانے والوں کا ہمیشہ خیال لکھیں دعائیں کیجئے دعائیں لیجئے اور یہی ہمارے ایک انسان ہونے کی دلیل ہے اور انسانیت انسان انسانیت کا درس اسی طرح سے دیتا ہے کیونکہ آج بیس رمضان مبارک کی سہری کا آغاز ہوا ہے اور آج بیس رمضان کا دین علی المرتضاء حضرت علی کرام اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منسلک بھی ہے اکیس رمضان کو حضرت علی کی شہارت کا دین ہے تو علی المرتضاء کے نام سے انہی کی شان اقدس سے آج اس پوگرام کا اس خصوصی سہر ٹرانٹمیشن کا آگاز کرتے ہیں آئیے مولا علی علی المرتضاء رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں ایک مختصر سا کلام پیش کرتے ہیں فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی جہاں بستی سا پیٹھے بستی بسا پیٹھے علی والے جہاں بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے اور کوئی موسم کوئی بھی وقت کوئی بھی علاقہ ہو کوئی موسم کوئی بھی وقت کوئی بھی علاقہ ہو جہاں ذکرِ علی چھیڑا وہاں دیوانے آنے بیٹھے جہاں ذکرِ علی چھیڑا وہاں دیوانے آنے بیٹھے اور علی والوں کا مرنا بھی بھی کیا مرنے میں مرنا ہے چلے اپنے مقاسی چلے اپنے مقاسی علی کی دھر پہ جا بیٹھے چلے اپنے مقاسی علی کی دھر پہ جا بیٹھے علی والا جب قبر میں اترتا ہے تو کیا کیفہ سرور ہوتا ہے کیا بات ہے کہ علی ابھی میں قبر میں اترا ہی تھا سب سب انبیاء بولے اہاں علی والوں کی شان ہی نہیں رہا لی ہے کیا بات ہے اب ابھی میں قبر میں لیٹھا ہی تھا کہ ایک نور سا اترا ابھی میں قبر میں اترا ہی تھا ایک نور سا اترا میری بالی پہ آئے خود علی ملتزہ پیٹھے میری بالی پہ آئے خود علی ملتزہ پیٹھے مہی جنت بنا بے آئے خود علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنانا بیٹھے جزاک اللہ جی ناظرین اس خوبصورت سہر نشریات کا آغاز علی المرتضی حضرت علی کرام اللہ وجہ رضی اللہ عنہ کی شان اقدس بڑا خوبصورت کلام سے ہوا گیا کیونکہ علی والے جہاں بیٹھتے ہیں وہیں جنت بنا بیٹھتے ہیں اور یہی ہم سب کا کہنا ہے اور یہی ہم سب کا گھنہ ہے کیونکہ وہ علی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کبھی دیواریں ہلتی ہیں کبھی در کاب جاتا ہے اور علی کا نام سنتے ہی خیبر کاب جاتا ہے یہ ایک بہت بڑی مثال ہے علی المرتضی کے بارے میں کہا جاتا ہے بے انتیا شبکت فرماتے تھے بے انتیا اور اگر کسی میدان میں اتر جاتے تھے تو ان سے بڑا کوئی میدان کا سپے سالار اور کوئی ان سے ذرا بڑا کلاری نہیں ہوتا تھا تو کیا ہی کہنا ہے علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی جب شان میں ہم بات کرتے ہیں تو اسی شان اقدس کو آج ہم بیان بھی کریں گے اور ہمارے اس صورت سہر نشریات کا آغاز حضور اقدس سرور اکونے نور مجسم خاتم النبیین تاجدار مدینہ ختم سینہ احمد مصطفہ نور مشتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم کیا کرتے ہیں تو اسی کلام اور اسی بات کو آغاز کرتے ہوئے میں چاہوں گا ہمارے ساتھ ایک بہت اچھے صناخہ موجود ہیں جناب عمران سہروردی صاحب تو ان سے میری گزارش ہے کہ حدیعہ بارگاہ رسالت میں عقیدتوں کے پونل نچھاور کریں بہت اچھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شاہی پ culminیگم بہت اچھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو نہیں یادا وہ میں فہمیں میں خود میں تو نہیں یادا وہ میں فہمیں میں گئے کئی سے زن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے دنی سے زن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے یہ سر اکھا جو میں جا رہا ہو جانب خل یہ سر اکھا جو میں جا رہا ہو جانب خل میرے آقات میرے آقات میرے آقات ۔ میرے آقات میرے آقات غلام آمان شاہِ بدہت ہمیں عزازار غلام آمان شاہِ بدہت ہمیں شروع ہی دن دن سے میری حاضر لیکی ہوئی ہے جو ہی دن سے میری حاضر لیکی ہوئی ہے جو دود پڑھتے ہی ہی یہ کیسے روشنی ہوئی ہے پڑھتے ہی یہ کیسے روشنی ہوئی ہے کیا خوبصورت کلام سے انتخاب کرا آپ نے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس سے ہم نے آج اس خوبصورت سہر نشریات کا آغاز کرا تو ناظرین بات یہی ہے علی کا نام بگڑے سوار دیتا ہے اور علی کا بغز چہرے بگاڑ دیتا ہے تو میں اب مولا علی مرتضی کی شان اقدس بیان کرنا چاہتا ہوں اور چاہ رہا ہوں کہ ہماری جو اس خوبصورت سہر نشریات کا آغاز ہے وہ ان کے ہی کلام اقدس سے ہو تو آئیے ہم بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ بہت اچھے نوہ خان موجود ہیں جناب انتخاب رزوی صاحب اسلام علیکم خیریت سے ہیں آپ انتخاب پر کس کلام سے اپنا انتخاب کر رہے ہیں آج بی بی زنی صلی اللہ علیہ کے حوالے سے کلام ہے ماشاءاللہ کہ شبہ ضربت ہو چکی ہے انیس رمضان مبارک اور شہادت علی ابنی طالب اسلام قریب قریب ہے تو کیا قیفیت ہے گھران علی میں ایک قیامت کا منظر ہے کہ بچے یتیم ہونے کو ہیں اور بابا کے لئے دعا بھی کر رہے ہیں اور بی بی زنی صلی اللہ علیہ رو رو کے بین کرتی ہیں کہ یا خدا زندگی دے دے اسی حوالے سے مولا علیہ کا کلام ہے بی بی زنی کے حوالے سے انتخاب پھائی آپ سے کلام بھی سنتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں تعریف کراتا چلوں ہم آسدھ ایک بہت اچھے نوہ خان اور موجود ہیں سید ارتضا حیدر نکوی صاحب جو کہ ہم علی والے ہیں کے غروب سے فیمس ہیں تو ان سے بھی ہم کلام سنیں گے لیکن میری اب خواہش ہے انتخاب ریزوی بھائی آپ اپنے کلام سے آغاز کریں تیر کے سی منائے گی زینہ یا غلی روتی جائے گی زینہ عید کیسے منائے گی زینہ یا علی روتی جائے گی زینہ باپ کا سایا سر سے اٹھتا ہے باپ کا سایا سر سے اٹھتا ہے فاطمہ ظہرہ کا یہ نوہ ہے اب کو جب نہ پائے گی زینہ یا علی روتی جائے گی زینہ بولے حسنین بابا مت جاؤ یہ قیامت نہ ہم پہ اپتھاؤ کیسے صدمے اٹھائے گی زینہ یا علی روتی جائے گی زینہ کھول کر آنکھیں بابا کچھ بولو کھول کر آنکھیں بابا کچھ بولو کو کوئی راستہ بکتا ہو بیٹی کو کیسے بلوے میں جائے گی زینہ عید کیسے منائے گی زینہ سارے بچے دعائے کرتے رہے یا خدا دندگی گلی کو دے جب مسلے پہ جائے گی زینہ یا علی روتی جائے گی زینہ کر کے تطفیر آئے جب کھائی ارے کر کے تطفیر آئے جب کھائی رو رو کہنے لگی وہ مہ جائی کیسے رمزان بٹائے گی زینہ یا علی روتی جائے گی زینہ آج آمین تمام کریا کرو مل کے اب انتخاب نوحک کرو سب کے قسمت جائے گی زینہ یا علی روتی جائے گی زینہ مولا کی شہادت کے حوالے سے انتخاب رزوی بھائی نے بہت اچھا کلام کا انتخاب کر آج تو بات یہی ہے کہ آج بیس رمضان المبارک مولا علی کی شہادت سے پہلے جون کا وسیعت سے منسلک دینے جس میں مولا نے وسیعتیں کریں جس میں پہلی وسیعت وہ تھی کہ انہوں نے حسن حسین امام حسن حسین رضی اللہ عنہ کو یہ وسیعت کری کہ اے حسن حسین ہمیشہ ظالموں سے کنارہ کشی کرنا اور مظلوموں کا ساتھ دینا اور دوسری ان کی جو وسیعت تھی وہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیشہ تقوی تقوی اور پریزگاری سے بچنا اور اس کے علاوہ بہت ساری وسیعتیں جو کہ انہوں نے بے انتہا مظلوموں کے ساتھ جھنڈنے کا ایک ڈیسیجن دیا ان کو اور انہوں نے بتایا کہ یہ یہ وسیعتیں آپ کریے گا وہ اس پروگرام کے ساتھ میں آپ کو بتاتا رہوں گا آج کی نشریات میں لیکن اس سے پہلے میری یہ خواہش ہے کہ آج ہمارے ساتھ ایک اور اچھے نوہ خان جناب سید ارتزا احمد سید ارتزا حیدر نکوی صاحب بھی موجود ہیں ان سے آئیے ایک کلام سنتے ہیں جی ارتزا بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں اللہمہ صلی اللہ محمد محمد کلام سلانے سے پہلے کچھ ذکر کرنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے ہم لوگ آج یہاں بیٹھے ہیں تو یہ مولا علی کا ذکر تو ویسے ہی عبادت ہے اور ہم سب کی یہ ایک شان ہے کہ ہم لوگ جو ہے یہاں پہ مولا کا ذکر کر رہا ہے کیونکہ مولا علی نے جب بھی اسلام جب رسول نے قبول کرنے کو کہا تو وہ ایک پہلا بچہ جو اٹھے تھے انہوں نے کہا تھا کہ میں قبول کرتا ہوں رسول اللہ نے جو ہے غدیر کے میدان میں کہا من کنتوں مولا فہازہ علی ان مولا جس کا میں مولا اس اس کا علی مولا اور آج انہی کا دن ہے کہ جو شبِ ضربت لگ چکی ہے اور مولا بس طرح مرک پہ ہیں تو اسی کے حوالے سے اپنے ایل بم کا ایک کلام آپ کے سامنے پیش کروں گا ایک دروت پڑھ دیجئے پر محمد والا اللہ اللہ علی مولا حق ہے مولا علی مولا حق ہے مولا ماتا میں مول تضا بھا پا کرنے ماتا میں مول تضا بھا پا کرنے حملی والے آئے ہیں لوگوں اور یور سالت کا حق عدا کرنے حملی والے آئے ہیں لوگوں اور قتل مسجد میں ہو گئے غیدر روئے حسنہ نے یہ خبر سن کے قتل مسجد میں ہو گئے غیدر روئے حسنہ میں نئے خبر سن کے آج پہلے یہ کربلا کرنے حملی والے آئے ہیں لوگوں اور شبِ ذربت ہے مومنوں رو خاک اپنے سروں پہ تم ڈالو شبِ ذربت ہے مومنوں رو خاک اپنے سروں پہ تم ڈالو اپنے مولا سے یوں وفا کرنے حملی والے آئے ہیں لوگوں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ابن ملجم جو ہے وہ مولا کا قاتل تھا لیکن جو تاریخ ملتی ہے اس میں کہ ابن ملجم جو ہے وہ تو قرائے کا قاتل تھا تاریخ جو ہے وہ کچھ اوری بتاتی ہے اصل قاتل ہے جو بھی مولا کا بے حیانے چھپا لیا چہرہ اصل قاتل ہے جو بھی مولا کا بے حیانے چھپا لیا چہرہ لانا تھم اس پہ برملا کرنے ہم علی والے آئے ہیں لوگوں ہائے غم سے نڈھالغیں زینب کیسے افتاد یہ بڑی یا رب ہائے غم سے نڈھالغیں زینب کیسے افتاد دے یہ بڑی یا رب مادہ میں مرتضہ باپا کرنے ہم علی والے آئے ہیں لوگوں اور مکتاب لوگ کی سمادو کی نظر ہے کہ تم نے احسن لکھا جو یہ نوہا تم نے احسن لکھا جو یہ نوہا شام شام غیدر پہ مجھ دبانے پڑا اس کا اعلان با خدا کرنے ہم علی والے آئے ہیں لوگوں ہم ہم علی والے آئے ہیں لوگوں کیا خوبصورت کلام سے انتخاب کرا سید ارتضا نقوی صاحب نے کہ ہم علی والے ہیں آئے ہیں لوگوں سبحان اللہ کیونکہ امار صادق ایک بڑے اچھے نامور سنخا بھی موجود ہیں جنہوں نے آغاز سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کری تو میں چاہوں گا عمران صحروردی بھائی ایک کلام اور آپ حدیعہ بارگاہ رسالت میں پیش کر لیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نصیب اپنا علی علی کر کے نصیب اپنا جگایا ہر ایک غم کو مٹایا علی علی کر کے اسی وظیفے نے رکھا ہی سر بلند مجھے اسی وظیفے نے رکھا ہی سر بلند مجھے کہیں بھی سر نہ جھکایا علی علی کر کے کہیں بھی سر نہ جھکایا علی علی کر کے میری نظر میں یہی علاج ہے ان کا منافق کو جلایا منافق کو جلایا منافق کو جلایا علی علی کر کے منافق کو جلایا ہزار 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 باندھا ہواوں نے ہزار 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 اسی وظیفے ہزار 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 میرے نبی نے دکھایا علی علی کر کے میرے نبی نے دکھایا علی علی کر کے منافقوں کو جنایا علی علی کر کے سبحان اللہ علی علی کر کے کیا کہنا ہے سبحان اللہ بہت اچھا کلام سے انتخاب کر رہا ہمارے عمران سوروردی صاحب نے کیونکہ ہمارے ساتھ بہت اچھے نوہ خان بھی موجود ہیں جو کہ علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بہت اچھی سی مدہ سرائی پیش کر رہے تھے آج ہمارے ساتھ انتخاب رضی صاحب موجود ہیں ان سے میری قضارش ہے کہ نوہ کوئی اچھا سا نوہ آج پیش کر دیں آج اس سہر نشریات میں آپ کا حصہ بن جائے چند شہر ہیں ہمارے پاس اس کے بعد ہم پھر بریک لیتے ہیں کیونکہ مولا علی علی علیہ السلام کہ ہی ذکر ہو رہا ہے اور ایک قیامت بپا ہے زہرہ کے گھر میں اسی حوالے سے ایک پردرد کلام ہے اللہم صلی اللہ محمد اللہم صلی اللہ محمد اللہ محمد انیس وی سے آپ کا ماتم ہے یا علی جب بھی سوی کا روز تڑپ کر ہوا تماں گھر گھر سے آ رہی جی صدا وقت کے امام زینب ہوئی یتیم خریب قضا مرتزانے کی وہ حسرتہ کے روح بدن سے نکل گئی ظالم نے روزے داری کو مارا نماز میں زخمی کیا امام کو وقت وقت نماز مہدان میں آگئے ہو تو اب کھل کے بعد ہو میں تو علی کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو کیونکہ آزم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی 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 ولی کے علی ولی کے لاکھے اسیر بیٹھے ہیں قسم خدا کی سبھی باز امیر بیٹھے ہیں اور علی والوں کی آقبت پہچان لو لوگوں یہ وہ شکلیں ہیں یہ وہ علی کا ذکر مجھے باقامال لگتا ہے علی کا ذکر مجھے باقامال لگتا ہے اور یہی وہ پہچان ہے جو ہم سب مسلمانوں کی پہچان ہے کہ علی کا ذکر کبھی کسی کو بگڑنے نہیں دیتا کبھی کسی کو مرنے نہیں دیتا تو علی والوں کی کیا ہی شان ہے تو ناظرین ہم بات کریں گے اسلامی کے حوالے سے جو آج ہماری علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی شانِ اقدس میں ہم کلمات پیش کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں تو دیگر بھی ہماری گفتگو جاری رہے گی لیکن اس سے پہلے ایک مختصر سا بریک موسیقی 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 انوارِ رمضان ہرسو انوارِ رمضان خود کو بچا لے دو ذکھ سے پوک ہوگا فل انسان انوارِ رمضان ہرسو انوارِ رمضان ناظرین جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا آج ہمارے ساتھ اس خوبصورت سہر نشریات کا حصہ ہوں گے اور چند نوخان اور کچھ نہ تھا جو کہ اس پرنور محفل کو اور پرنور آج کی ساتھوں کو اور لطفاً دوست کریں گے تو آئیے ہم بات کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ ایک اچھے نوخان ایک اچھے مرسیہ خان موجود ہیں جناب تابش نکوی صاحب اسلام علیکم تابش بھائی والیکم السلام اللہ کا شکر ہے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ رمضان موارک میں کیا سی مصفیات ہیں بس شروع سے ناد خانی کا سلسلہ چل رہا ہے جب سے رمضان نے سارٹ ہوا ہے اگر اب یہ ایام کی دن شروع ہو چکے ہیں تو روزانہ مجالس سور سلام وغیرہ یہ سب سے ماشاء اللہ کیا بات ہے کس کلام سے آج انتخاب کر رہے ہیں آج شاعر علیہ جناب مجاہد لکنوی صاحب کا ایک کلام ہے وہ میں پیش کروں گا مولا علی کے حوالے سے ماشاء اللہ ارشاد بسم اللہ مولا علی علی میرا آقا مولا علی علی میرا آقا علی علی دین محمدی کا سہارہ مولا علی علی مولا علی علی جب فتح جنگ ہونا سکی تین روز تک جب فتح جنگ ہونا سکی تین روز تک آخر لبِ رسول سے نکلا مولا علی 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 مولا علی علی مولا علی علی اس کا ہر ایک بگڑا ہوا کام بن گیا اس کا ہر ایک بگڑا ہوا کام بن گیا مشکل میں جب کسی نے پکارا مولا علی علی مولا علی علی اور دیکھی جو جنگ حضرتِ عباسِ نام دار دیکھی جو جنگ حضرت عباس نامدار بے اختیار سب نے پکارا علی علی مولا علی علی گھر سے حسن حسین یہ کہتے ہوئے چلے مارا گیا ارے میرا بابا مولا علی علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی گھر سے حسین مولا علی مولا علی گھرار مشکل کشا لقب ہے تمہارا علی علی مولا علی علی اور جلتے ہوئے خیام سے آتی تھی یہ صدا اب تو مدد ہوا یہ بابا مولا علی علی مشکل کو میری پڑھ جاتی ہے مشکل مشکل کو میری پڑھ جاتی ہے مشکل جب مشکل کشا مولا علی ہو بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیرن نساء حسن حسین مصطفی علی کیا بات ہے سبحان اللہ بہت خوبصورت انداز میں تابش نکوی صاحب علی المرتضی صلی اللہ علیہ وآلہ عنہ کی شان بیان کر رہے تھے اب میں گزارش کروں گا ہمارے ساتھ موجود ہیں سید ارتضاء بھائی سید ارتضاء بھائی آپ بھی کچھ علی المرتضاء یا جو آپ کا دل شاہ ہے وسیعت نام ہی سنا دیں آپ مولا علی کا اللہ حمد صلی اللہ وآلہ 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 تاجب زمانے کوئی اس بات پر ہے یہ کعبے میں کیسا نیا ایک در ہے اور سنائے علی کوئی کیا کر سکے گا کرے جس قدر بھی مگر مختصر ہے محبانِ آلِ محمد کو احسن نہ مرنے کا غم ہے نہ محشر کا ڈر ہے ایک کلام جو مسائب کے حوالے سے آج کی گوئی شبِ ضربت ہے تو مسائب کا ایک کلام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اللہم صلی اللہ علی وآلہ 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 یہ ہے علی کا جنازہ علی کا ماما تم نم ہے یہ ہے علی کا جنازہ علی کا ماما تم ہے اداس کیوں نہ ہو دنیا علی کا ماما تم ہے خدا کا شیر جو زخمی ہوا ہے وہاں بیلا فلک پہ روتے ہیں جبریل پیٹ کے سینہ زمین پہ حشر ہے بڑھ پا علی کا ماما تم ہے لپٹ کے روتی غیر زینب سے بھی بیان سارے کلے جا تھام کے کہتی خیدرد کی مارے نہیں ہے سابت کا یارا علی کا ماما تم ہے اور یتیم ہو گئے حسنین زینب و کلسوں ہواے آج کوفے کی اس لیے مغموم دلِ رسول میں برپا علی کا پا تم غیر اور آلِ محمد 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 جب نبی کا وصال ہوا ہے اس کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک غم ہوا ہے بی بی سیدہ کی شہدت ہوئی اس کے بعد پھر مولا علی کا اس کے بعد ایک سلسلہ چل پڑا ابھی تو ماما سے بچڑنے کازا محمد آزاد تھا یہ ظلم سے نبے مستربے کے اس نے تھایا غیر تڑپ رہی خیب و دکھیا علی کا ماں تم غیر اور آخری وقتوں میں جب مام علی کے بارے میں وقت یہ آگیا تھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولا علی جو ہے وہ نماز بھی پڑھتے تھے مطلب جس نے اتنی جنگیں جو ہے وہ سب پتہ کی اور آخر میں یہ وقت آگیا کہ مسلمان کہتے تھے کہ مولا علی جو ہے وہ نماز بھی پڑھتے تھے تو یہ وقت آگیا تو اس پر شیر سنے گا کہ ستم نمازی پہ روزے میں کیوں ہوا لوگوں یہ غم تو دشت بلا کی خیئے پیدا لوگوں کے کربلا کا کھلا سا علی کا ماں تم غیر سکون آلِ محمد کو مل سکا نہ کبھی 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 رسول کھا کبھی کبھی بہت خوبصورت انداز میں وسیعت پیش کر رہے تھے علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی شان میں ہمارے سید ارتضا حیدر صاحب کے بنے صوفی جذبات میں کہنے رہنے والے کتب بن گئے درد و غم سہنے والے کلندر بنے عشق میں جلنے والے اور ولی بن گئے یا علی کہنے والے اور اب میں بات کروں گا ہمارے ساتھ ایک بہت اچھی پڑھنے والی نامور سنخا موجود ہے محترمہ تاہرہ عیسیٰ صاحبہ اور اسی بات کے ساتھ میں چاہوں گا کہ یہ حد کے بار کا رسالت میں عقیدتوں کے پھولن چھاور کریں کہ وہ خدا نہیں با خدا نہیں وہ مگر خدا سے جدہ نہیں یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے تو ارتضا محترمہ تاہرہ عیسیٰ صاحبہ کون سے کلام سے آگاز کر رہی ہیں کھلاہ سبی کے لئے باب رہی آہا کھلاہ سبی کے لئے باب رحمت وہاں کوئی رتبے میں ادنہ نالی بسم اللہ کھلاہ سبی کے لئے باب رحمت کھلاہ سبی کے لئے باب رحمت یہاں کوئی رتبے میں ادنہ نالی کھلاہ سبی کے لئے باب رحمت یہاں کوئی رتبے میں ادنہ نالی مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی کھلاہ سبی کے لئے باب رحمت کھلاہ سبی کے لئے باب رحمت تڑپ جانے بانی میں مہنے پر جب مدین نے گئی تھی تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے بانی وہ دربار سچ مجھ میرے سامنے تھا وہ دربار سچ مجھ میرے سامنے تھا ابھی تک تسابن تھا جس کا خیالی کھلا ہے سبی کے لیے باب رحمت یہاں کوئی رتبے میں ادنہ نالی جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کر لیں کو کیا لے گئی تھی وہ تفسیر سن لو جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کر لیں کو کیا لے گئی تھی وہ تفسیر سن لو تھانا تو کا ایک ہار عشقوں کے موتی تھانا تو کا ایک ہار عشقوں کے موتی درودوں کے گجرے سلاموں کی ڈالی کھلا ہے سبی کے لیے لیے بابر ہے بار یہاں کوئی رتبے میں ادنہ نالی میں اس آسطہ نے حرم کا بدہ ہوں جہاں سر جھکاتے ہیں ہے شاہانِ آلم مجھے تاجداروں سے کم مت سمجھنا مجھے تاجداروں سے کم مت سمجھنا میرا سر ہے شاہیاں مجھے تاجداروں میں اس آسطہ نے کھلا ہے سبی کے کھلا ہے سبی کے لیے بابر رحمت وہاں کوئی رتبے میں ادنہ نالی مرادوں سے دامن کتارے لگائے کھڑے ہیں سوالی سبحان اللہ کیا بات ہے مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی کتارے لگائے کھڑے ہیں سوالی اور شاعر کہتا ہے کہ میں پہلے پہل جب مدینہ گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی سبحان اللہ بہت خوبصورت انداز میں ہدگیہ بارگاہ رسالت میں عقیدتوں کے پھول نچھاور کر رہی تھیں محترمہ طاہرہ عیسیٰ صاحبہ اب میں گزارش کروں گا ہمارے ساتھ تابش نقبی صاحب موجود ہیں یہ بھی چند اشار پیش کریں ہدگیہ بارگاہ رسالت میں چاہیں اس میں پیش کر لیں یا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں پیش کر لیں بسم اللہ ہو گئی آ حبِ پدر زینہ ہو گئی آ حبِ پدر زینہ زینہ ہو گئی آ حبِ پدر زینہ آج ہے پرش غم پے ہیں لِ اعزا آج ہے پرش غم پے ہیں لِ اعزا باب کے غم میں نوہ گر زینب ہو گئی آہ بے پدر زینب ہل رہا ہے مزار گوتی ہے ماں کی طربت پہ کھولے سر زینب ہو گئی آہ بے پدر زینب اور روک لے آنشوں کو تنظر اب تو رونا ہے عمر بھر زینب ہو گئی آہ بے پدر زینب زینب کی بارگاہ میں لاکھو سلام ہوں جو مرتزہ کے لارلی زہرہ کا ناز ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورا نداز میں ہمائے تابش نکوی صاحب علی المرتزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بعد بی بی زینب کی بارگاہ میں کلام پیش کر رہے تھے تو ناظرین بات یہ ہی ہے کہ آج آپ کو پتا ہے اس خوبصورت سہر نشریات کا آغاز ہم ناتِ رسولِ مقبول اللہ تعالیٰ کے کلام کے بعد اولیاء اللہ اور بالخصوص حضرت علی کرام اللہ وجہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شانِ اقدس میں ہم بہت سارے کلام پیش کر رہے تھے تو اللہ پاک ان کلاموں کو ناتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں جنہوں نے حدگاہ بارگاہ رسالت میں پھول باندھے اور مولا کے کلام پیش کرے اللہ پاک سب کا پڑھنا سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے ناظرین اب بہت ساری ہماری گفتگو بھی رہے گئے عالمِ دین سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے آج کی سارے نشریات کا حصہ ہیں ہماری ڈاکٹر صاحب جو کہ آپ کے مسائل کا حل بتاتے ہیں اور اس کے علاوہ عالم آپ کے روز مرہ کے اور دین ہی حوالے سے ہم بات کرتے ہیں لیکن ان دونوں سے بات کریں گے اور ان سے تعریف بھی کر رہا ہوں گا میں آپ کا لیکن ملتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد موسیقی 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 کہ ان کی جو سیرت مبارک پہ اگر روشن ڈالی آئے تو ان کی سیرت مبارکہ کچھ دیکھنے والے ناظرین کو بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئے تو آقا علیہ السلام مبارک بات پیش کرنے کے لیے اپنے چچا یعنی جناب ابو طالب کی گھر تشریف لے گئے اور آقا علیہ السلام نے جیسے ہی دستک دی تو جناب ابو طالب نے دروازہ کھولا اور مبارک بات پیش کی حضور علیہ السلام نے تو ابو طالب نے کہا کہ جناب ابو طالب نے کہا کہ کس بات کی مبارک ہمارے یہاں تو بچہ جو پیدا ہوا ہے وہ نابی نے پیدا ہوا ہے جیسے ہی آقا علیہ السلام کی گود میں حضرت علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رکھا گیا آقا علیہ السلام کی جیسے ہی گود میں رکھا حضرت علیہ نے اپنے آنکھیں کھول دی یعنی دنیا کو دیکھنا گوارا نہ کیا جب تک نہ دیکھا علیہ نے چہرہ رسول کا آقا علیہ السلام کو دیکھا یعنی اس سے پہلے آنکھیں نہ کھولی اور حضرت علیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی حضور علیہ السلام کی گود میں تشریف لے گئے تو آقا علیہ السلام کو دیکھا اور آنکھیں کھولی اسی طرح آپ کی صیرت مبارکہ کے حوالے سے بے شمار واقعات ہیں ایک مرتبہ آپ کی بات کو کھاٹ رہا ہوں مجھے بتائیں کہ آپ نے نابینا والی بات کری کسی نے کہا تو وہ نابینا والی بات کس کی گئی تھی حضرت علی کے لئے یعنی حضرت علی نے آنکھیں نہیں کھولی تو جناب ابو طالب سمجھے کہ وہ نابینا ہے آقا علیہ السلام کی گود میں گئے حضرت علی تو حضرت علی نے آنکھیں کھولی یہ شان ہے یہ شان جبیں میں نے شیر پڑھا کہ دنیا کو دیکھنا گوانا نہ کیا جب تک نہ دیکھا علی نے چہرہ رسول کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آقا علی صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے محبت کی اور جس نے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی اور فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک موقع پر آقا علی صلی اللہ علیہ السلام نے مہاجرین اور انسار کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا حضرت علی روتے ہوئے آئے آقا علی صلی اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں یا رسول اللہ آپ نے مہاجرین اور انسار کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا میرا بھائی آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارا بھائی میں دنیا میں بھی ہوں اور قائمت میں بھی تمہارا بھائی ہوں اس کے باوجود حضرت علی داماد رسول ہیں کیا بات ہے اس کے باوجود بھی آپ علیہ السلام کا عدب اس انداز سے کیا کرتے کہ کبھی بھی پوری سیرت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو نے کبھی بھی اے محمد کہہ کر کے حضور کو نہیں پکارا جب بھی پکارا یا اس انداز سے بھی نہیں پکارا کہ اے میرے بڑے بھائی بلکہ ہمیشہ پکارا یا رسول اللہ آقا علیہ السلام نے فرما دیا کہ تم میرے بھائی ہو اس کے باوجود اسی طرح ایک مرتبہ فاروق آزم رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صیرت کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ ایک دائی نے دو بچے کو جنم دیا یعنی دو عورتوں نے دائی جو وسیلہ بنی انہوں نے دو عورتوں کو جنم دیا دو عورتوں نے بچوں کو جنم دیا ایک نے لڑکی کو جنم دیا ایک نے لڑکے کو ہوا یہ کہ لڑکے جس نے لڑکے کو جنم دیا تھا اس کے پاس لڑکی چلے گئی اور جس نے لڑکی کو جنم دیا تھا اس کے پاس لڑکا چلا گیا حضرت علی کے پاس یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ فیصلہ فرمائیں کہ بیٹا کس کا ہے اور بیٹی کس کی ہے اب ہوا یہ کہ حضرت علی نے فرمایا ایک کام کرو دونوں خواتین سے دودھ مگوالو اب ہوا یہ کہ جب دونوں کا دودھ مگوالو گیا تو لڑکے کی جو ماں تھی اس کا دودھ زیادہ تھا اور لڑکی کی جو ماں تھی اس کا دودھ کم تھا حضرت علی نے فرما فرما دیا کہ جس کے پاس لڑکا چلا گیا ہے دراصل وہ اس کی ماں نہیں ہے ماں اس کی وہ ہے جس کے پاس لڑکی ہے تو پوچھا گیا کہ آپ کو کیسے پتا چلا آپ نے یہ فورا فیصلہ کیسے فرما دیا تو حضرت علی نے فرمایا قرآن نے لڑکے کے دو اجسے رکھیں لڑکے کے دو حصے رکھے ہیں اور لڑکی کا ایک حصہ رکھا ہے جس کا دودھ زیادہ تھا اسی کا بیٹا تھا اور جس کا دودھ کم تھا اسی کی لڑکی تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مولا کائنات ہے ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم اتا فرمایا ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ سور فاتحہ کہ میں اتنی تفسیر لکھر سکتا ہوں کہ ستر ہزار اونٹ بھر جائیں یعنی ستر ہزار اونٹ جہیں ان تفاثیر سے بھر جائیں حضرت علی فرماتے ہیں میں سور فاتحہ یعنی ایک صورت کی اتنی تفسیر کر سکتا ہوں بتائیے چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا وصف علم اتا فرمایا اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے حضور نے فرمایا میں جس کا مولا علی اس کے مولا میں جس کا مولا میں جس کا رہنما علی بھی اس کے رہنما ہے کیا بات ہے اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی صیرت کے حوالے سے یہ واقع بھی ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک موقع پر آقا علیہ السلام نے فرمایا میں کل صحابہ اکرام موجود ہیں میں کل جھنڈا اسے دوں گا فتح کا جھنڈا اسے دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کیا کرتے ہیں اللہ اکبر جب صحابہ اکرام کو یہ بات پتا چلی تو صحابہ اکرام علیہ مردوان ایک دوسرے کو تکنے لگے کہ شاید ان میں سے ایک میں ہوں گا جب صبح ہوئی اور کل حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا تو پتا یہ چلا کہ حضرت علی آشوب چشم کے مرض میں مبتلا ہے اس وجہ سے آ نہیں پائے تشریف نہیں لائے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت علی کو بلایا جائے جب حضرت علی تشریف لائے تو آقا علیہ السلام نے اپنے لعاب دہن کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں داخل فرمایا کیا بات ہے فوراں ہی شفاہ مل گئی پھر حضرت علی کے بارے میں فرمایا میں اور میرا اللہ حضرت علی سے محبت کرتا ہے پتا یہ چلا اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں بہت مقبول مرتبہ پانے والے حضرت علی ہیں جو چوتے خلیفہ ہیں اور آپ کی شان ورہ الورہ ہے جو دامد رسول ہیں جنتی خاتون کی کے شہر ہیں حسنین کریمین کے والد گرامی ہیں اور کیا شان ہے مولا علی کے سبحان اللہ علامہ صاحب مجھے یہ بتا ہے کیونکہ آج بیس رمضان مبارک مولا علی کے شہادت قریب ہم بہت چکے ہیں اس دن مولا نے وسیعت کری دی اپنے بیٹے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو تو وہ کچھ وسیعتیں بتا دیں بے شمار آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وسیعت فرمائی کہ عدل و انصاف کرنا اور اللہ تبارک و تعالی کی شریعت کو اچھے انداز سے جو انا پھیلانا بہت ساری وسیعتیں بے شمار کی تھی اور چونکہ مولا علی اور پھر آپ کے شہزاد غان چونکہ یہ تینوں شخصیات بالخصوص آپ علیہ السلام کی صحبت یافتہ شخصیات ہیں یعنی آقا علیہ السلام کی صحبت میں رہا کرتے تھے تو یقیناً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بے شمار وسیعتیں فرمائی اسی طریقے سے جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا وقت آیا تو آپ نے بے شمار بہت زبردست طریقے سے صبر فرمایا اتنی تکلیف کے باوجود اور وہی تکلیف کا حسن وہی صبر کا حسن جب حضرت مولا حسن اور مولا حسین پر آیا تو آپ نے اپنے والد گرامی اور بالخصوص آقا علیہ السلام کی صیحت کو فالو کرتے ہوئے اور حضرت مولا علی یعنی اپنے والد گرامی کی وسیعت کو عمل کرتے ہوئے ساری زندگی اس انداز سے گزاری مولا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دیا گیا تب بھی آپ نے صبر فرمایا مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا اس پورے پیریڈ میں بھی آپ نے صبر فرمایا اور اپنے گھر والوں کو بھی صبر کی تلقین فرمائے یہی ایک وسیعت کا ایک حسین جو ہے ایک موقف تھا ایک حسین تصور دیا مولا حسین نے اپنے والد گرامی کی مکمل سیدت کو اپناتے ہوئے شبکت کا اور صبر کا انتیان تو یہاں تک ہے جب مولا کو جس ملعون نے وار کیا تھا تو اس ملعون کے لیے مولا نے اپنا جو ان کے چاہنے والے شربت لے کے آئے تھے جو شہد کا شربت تھا مولا نے وہ بھی اس ملعون کو پیش کر دیا تھا کہ یہ ابن ملعون اس کو پیش کر دیا تھا کہ یہ شربت مجھے نہیں تم اس کو پیلا دو اور یہاں تک پھر جب مولا نے آج کے دن وسیعت کری امام حسن امام حسین کو تو اس دن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس طرح سے مجھے قتل کیا گیا ہے تم میرے میرے بات ایسے لوگوں کو قتل نہ کیا جائے اور اپنے چانے والوں کو بھی انہوں نے یہ ترگیب کی تھی کہ اس طرح سے مطلب کسی کو اگر میرا قاتل ایک ہے تو ایک قتل ہی اس کا بنتا ہے اور اگر اس کے بعد اس کو قتل کرنے کے بعد کم سے کم اس کی لاش کی تظلیل نہیں کرنا ٹکڑے نہیں کرنا یہ مولا کی شفقت کا نازہ دیکھیں یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی صیرت اور آپ کے شہزاد غان کی صیرت اور آپ کے مکمل گھرانے کی صیرت یقین جانئے اس قدر صبر اور اس قدر رضا الہی پر راضی رہنا اور اس قدر شکر آپ کی مبارک زندگی سے نظر آتا ہے کہ دیکھیں نا کہ اپنے قاتل کو بھی معاف فرما رہے ہیں اس اعتبار سے کہ بھائی اس کو زلیل نہیں کرنا یا اس کے ٹکڑے نہیں کرنا حالکہ مولا نے فرمایا کہ اگر اس کو ایک ضرب اس نے مجھے ماری ہے تو آپ بھی اس کو ایک ضرب ہی مارنا اور اگر وہ اس سے قتل ہو جاتا ہے اللہ اکبر تو ٹھیک ونہ اس کے بعد اس کے پر مزید ضرب نہیں دینی ہے یہ بھی مولا علی کی زندگی میں بھی سخاوت اور آپ کے وقت شہدی بھی یہ سخاوت کا حسین پہلو ہے حالکہ مولا نے فرمایا اس ضرب کے بعد وہ اگر مر جاتا تو ٹھیک ہے ونہ اس کو ایسی جانے دینا یہ مولا علی کی سخاوت ہے اور ویسے ہی آپ جتنے آپ کی جتنی شجاعات کے واقعات ہیں ایسے ہی آپ کے سخاوت کی بھی واقعات ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مانگنے والا آپ کے دروازے پہ دستک دیتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت جو ہے افطار کے لیے اور رمضان کے وہ روزے نہیں ہیں نفلی روزے ہیں افطار کے لیے بیٹھے ہیں اور ایک سائل آ گیا سائل آ گیا اور آپ نے جو کچھ تھا وہ سارا کچھ اللہ کے نام پر سائل کو دے دیا اس طرح تین دن گدرے اور جب تین دن مکمل ہو گئے تو جب تیسرے دن اس سائل کو دینے کچھ لگے تو پتا یہ چلا کہ اللہ کی طرف سے فرشتہ تھا وہ جو سائل بن کر کے آیا تھا اور اللہ تبارک و تعالی کو اس سخاوت پر اور اس سبر پر کہ جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ پورا دن سبر کے ساتھ روزہ رکھتے اور سبر کا معاملہ اور درجہ یہ تھا کہ افطار کے وقت بھی آپ خجور اور پانی سے افطار کر لیا کرتے اور جو کچھ ہوتا وہ راہ خدا میں تقسیم فرما دیا کرتے یہ شجاعت اور یہ آپ کی سخاوت کا حسین منظر ہے کیا بات ہے اور یہ بات ہے ہماری ناظرین جاری رہیں گے اللہ ہم سب سے حضرت علی مرتضی مولا علی مشکل کشا کی باتیں ہم کرتے رہیں گے اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج تابش نکوی صاحب تو تابش بھائی اپنا ایک کلام اللہ علی کی ایک منخبت پیش کر رہا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ناظرین کہ ہم کو ترے مرکزہ ملا ناظرین یہ در ہمیں ملا تو ترے مستفع ملا جب مستفع ملے تو خدا کا پتہ ملا پھر ساری کائنات کا پردہ اٹھا ملا عالم تمام بول رہا تھا علی 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 میں بھی سدائیں دے دیتا ہوا ان سے جا ملا ناظرین 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 کے ہم کو ملا او چھےڑا جہانی کی چھےڑا چھےڑا جہانی کی چھےڑا جہانی کی ناظرین ناظرین ساروں سال کے سجدیں ہوا ہوئے ابلیس کو بتا ہو تو سجدوں سے کیا ملا ناظرین ہم ہم کو ہمارے تابش مہدی صاحب اب میں بات کروں کہ ہماری علامہ صاحب سے گفتگو بھی جاری تھی اور اسی شان اقدس میں ہم بات کر رہے تھے حضرت مولا علی مرتضی علی مشکل کشاہ رضی اللہ تعالی انہوں کی بارگاہ میں اب میں چاہوں گا علامہ صاحب ماشاءاللہ سے آپ بہت اچھے عالم ہیں اور ہمیں یہ پتہ بھی ہے کہ آپ ایک بہت اچھے صنحہ اور ایک اچھے منقبت خواہ ہیں تو میری آج یہ گزارش ہے آپ سے کہ آپ حدیعہ بارگاہ رسالت کے بعد آپ عقیدت کے پھول نشاور کریں مولا علی کے شان میں کیا بات ہے ترجم آہا ترجم آہا ترجم آہا ہا nossos ہاتھ ہاں انہوں کیا بات کیا بات صارے لگا آہ نلکل لگا آہ انہوں مرآہ علی تار سبا کے ساتھ سنگولا علی مولا اہلِ نظر کی مکتارا اہلِ وفا کے دل کا سہارا اعظم یہ مغمین کی سند ہے ہمارے پاس ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی ایک خاص بالے ایک عام بالے جنہ خاص بالے سیدہ دلال ہے جنہ خاص بالے سیدہ دلال ہے نیزے تچڑ کے قرآن سڑایا سبنوں پڑایا قرمہ نبیدہ پڑھنا تسیلا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا سہرات شہر پیرا تک پیر انہ کی تسیلا انہا امیر تحت و سرات ارش اولاد سارے دسارا نبیدہ بڑھنا قصیدہ شاید لکھتے ہیں کلندر پاکی شان میں کہ جھکیاں مے دے 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 دے! بڑھ کر سوالیں جھکیاں مے دے دے! بقے سوالیں عزت ملی ! جگتو نرالی عزت ملی ہے جگتو نرالی پیلوں کی آنکھیں میں کھو کلندر 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 پیلوں کی آنکھیں علی دیگلی دا پڑھا پڑھا سیدہ علی مولا علی مولا پیدا ہوئے اللہ ہم گر میں پائیں شہادت مسجد میں پیدا ہوئے اللہ ہم گر میں پائیں شہادت مسجد میں کیا شان کھانی شرِ خدا مولا علی مشقل کشا علی 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 مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا بہت خوبصورت انداز میں بہت خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ ہمارے علامہ صاحب تابش مہدی بھائی کیا کہیں گے علامہ صاحب کے لئے ماشاءاللہ بہت خوبصورت تعالی مولا بہت زیادہ خوش ہوا ہوں ان کی خطاب سن کے اس کے بعد پر ان کی سنہ سن کے کیا بات ملٹیول ٹیلنٹ رکھتے ہیں بلکل ملٹیول ٹیلنٹ ہے ماشاءاللہ سلامت رہے آپ ماشاءاللہ سلامت رہے آپ ماشاءاللہ سلامت رہے ناظرین اب ہم بات کریں گے ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں روزانہ کی طرح اور آج بھی ہمارے ساتھ وہ موجود ہوں گے اور آج بھی ہمارے ڈاکٹر صاحب ان سے بھی آپ کا تعرف کراتا چلوں گا لیکن میں چاہوں گا ہمارے ساتھ علامہ صاحب موجود تھے علامہ صاحب سے اجازت لے لیں ہمارے ساتھ تابیج بھائی موجود تھے تابیج مہندی بھائی آپ کا بھی آنے کا بہت شکریہ علامہ مدد صاحب آپ کا آنے کا بہت شکریہ ناظرین اس خوبصورت پروگرام کا بقاعدہ حصہ بنیں گے ہمارے ڈاکٹر صاحب اور ان سے جانیں گے آپ کے مسائل کا حل اور مزے مزے کی گفتگو ان کے ساتھ ہوگی لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد تھوں ہوگا فیل انسان انوارِ رمضان ہرسو انوارِ رمضان انوارِ رمضان ہرسو انوارِ رمضان انوارِ رمضان ہرسو انوارِ رمضان جو ویلکم بیک ناظرین جیسے کہ آپ کو پتا ہے روزانہ کی طرح آج بھی ہم آسٹھ ڈاکٹر موجود ہیں ڈاکٹر نصیر الدین شامی صاحب آئیے ان کو ویلکم کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم اچھا ڈاکٹر صاحب کے بارے میں بتاتا چلوں آج میری یہ خواہش ہے ہم روزانہ آپ کے مسائل پر گفتگو کر رہتے ہیں آج کا جو دن بڑا امپورٹنڈ ہے جس پہ ہم نے پوری اپنی ٹرانس میشن سر نشریات کا آغاز بھی کر رہا اور ہم جب میری خواہش کے اختتام بھی ہے حضرت علی حضرت علی المرتضہ حضرت علی رضی اللہ عنہوں کی شان شان اقدس بیان کرتے ہوئے ہم کریں کیونکہ ڈاکٹر صاحب بھی کچھ اس حوالے سے خدمات پیش کرنا چاہ رہے ہیں اور میں بھی شاہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب سے یہ جانوں کیونکہ آج کے دن جو کل زرب کا دن تھا آج مولا کی وسیعتیں مولا نے پیش کریں کل ان کی شہادت کا دن ہے ڈاکٹر صاحب کچھ مجھے بتائیں آپ بھی کچھ جیتے کہ آپ بتانا چاہ رہے تھے علی مرتضہ رضی اللہ عنہ بھی شان میں جو میری تو وہ حیثیت بالکل بھی نہیں ہے کہ میں یہ شان بیان کر سکتا ہوں اور یہ تو ظاہر ہے امام حضرات علماء حضرات ان کا وہی بیان کر سکتے ہیں بلکہ لیکن جو معاملی سے علم کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ دین جو ہے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے میں معاشرتی طور پر دین و دنیا دین و دنیا دین و دنیا اور اس میں بائفرکیشن نظر آتی ہے کہ دین کوئی الگ چیز ہے اور دنیا کوئی الگ چیز ہے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا ہی مکمل دین ہے یعنی ایک ذاتہ حیات جو ہمیں ملتا ہے یہ ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے یہی مکمل دین ہے اور اسی میں ہی سب کچھ ہے اگر اس بات کو سمجھنا ہے معاشرتی لحاظ سے کہ پورے معاشرے کی تقمیل ہی مکمل دین ہے اور معاشرتی طور پر اس چیز کو سمجھنا ہے تو مولا علی کے اقوال سے زیادہ اس چیز میں کوئی رہنمائی نہیں ملتی کہ آپ جس طریقے سے اس چیز کو دنیا کو بیان کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دین الگ چیز ہے ہی نہیں ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ گزارنا یہ دین ہے اگر ہم اس پر عمل کرنے والے ہیں کیا بات ہے میں سوچتا ہوں کہ ایک قول ہے مولا علی کا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا جو ایک سراغ سے دو بار دسا جائے کیا بات ہے بہت ایک عام سے لفظ نظر آتے ہیں بظاہر لیکن ذرا غور کیجئے ہماری عدالتوں میں اسی فیصد یہی کیسز ہیں کہ اس نے میرا پیسہ کھا لیا اس نے مجھ سے فراد کر لیا اس نے یہ ہوا میری زمین کھا گیا میری جاہدات کھا گیا بھائی نے بھائی کا مسئلہ اس نے مجھ سے یہ چین لیا اس نے مجھ سے یہ چین لیا یہ مسائل اسی میں ہماری عدالتیں بری پڑی ہیں گھروں میں جھگڑے اسی بنیاد پر کہ انسان انسان کو دھوکہ دے رہا ہے اور مولا علی کیا فرما رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا یعنی اس کو دنیاوی انداز سے ایک جگہ میں نے لکھا ہوا دیکھا انسان انسان کو دھس رہا ہے اور سام کھڑا ہس رہا ہے بلکل تقریبا یہ آج کے دور کی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا ایسا مسئلہ لگتا ہے کہ اس مسئلے کا اگر وہ حل جو مولا علی نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں اس کا سادہ لفظ میں ترجمہ تو یہ نکلتا ہے کہ تم کیسے مومن ہو یعنی ایک انسان نے تمہیں پہلے دھوکہ دیا تو دوبارہ تمہیں اسے دھوکہ کھا گئے تم کیسے دھوکہ کھا گئے یعنی مسلمان دھوکہ بھی نہیں کھا سکتا کتنی بڑی بات ہے تو معاشرتی حوالے سے معاشرتی حوالے سے جو مولا علی کی شان ہے اور اس شان میں دنیا کے مسائل کا جو حل ہم نکالنے کوشکر ہیں تو ایک ایک مسئلے کا حل نکلتا ہے اور دنیا آسان ہوتی چلی جاتی ہے آپ کی جو زندگی گزری ہے اس زندگی میں لوگوں نے ایسے سے مسائل پوچھے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک بچہ ایک ایسی چھت کے کونے پر بیٹھا تھا کہ ذرا سا ہلتا یعنی اس طرف آنے میں اس کی بچہ تھی اور ذرا سا اس طرف ہلتا تو گر سکتا تھا تو کسی نے کہا اب کیا کریں تو مولا علی فرماتے ہیں کہ اسی عمر کا ایک بچہ لا کر اس کو دکھاؤ وہ اسی طرف آئے گا یہ سوچنے کی بات کہ کوئی حکمت کیا ایسی حکمت کسی انسان سے آپ انسان سے تصور کی جا سکتی ہے کیا یہ حکمت کسی کتاب میں مل سکتی ہے کیا یہ حکمت کسی سائنس کو یہ حکمت بیان کر سکتی ہے تو آپ کی جو شان ہے وہ ایک بہت بڑی شان ہے اور راہ سوال جیسے میں نے ارس کیا کہ دنیا ہی مکمل دین ہے تو انہی اقوال سے مجھے چیز کی یہ گھرانہ کہاں سے چلا رہا ہے اس گھرانے کی شان کیا ہے یعنی اس گھرانہ یہ صرف نبوت اور یہاں ختم نہیں یہ تو گھرانے کی ابتدہ ہی قربانیوں سے ہیں یہاں باپ کو اگر حکم ملتا ہے کہ جناب بیٹے کو قربان کرنا ہے تو باپ کو کوئی تردد نہیں اور بیٹا اگر بہت چھوٹا بچہ ہے وہ قربان ہونے کے لئے جا رہا ہے تو اس کو کوئی تردد نہیں کہ اللہ کے لئے قربان ہو رہا ہے یہ تو گھرانہ ہی قربانیوں کے چلتے چلتا ہے یہاں چھوٹی سی بات میں ارز کرنا ہے وہ دنیا کے حوالے سے بات کروں گا کہ قربانی جیسے ہم یہ اس حوالے سے اسی خاندان کے حوالے سے ایک قربانی ہم آنے والے عید میں ہم کرتے ہیں تو قربانی کیا ہے لوگ اس کے متعلق فلسفہ بیان کرتے ہیں کہ قربانی ہے ایک جانور کو زباہ کرتے ہیں خون بہتا ہے سب کچھ ہوتا ہے قربانی کے متعلق میں ارز کروں کہ اس سے بڑھ کر نظام معیشت دنیا کا کوئی اکرمسٹ دے نہیں سکتا کیونکہ قاروبار اور تجارت کی خورصورتی ہے کہ پیسہ گھوم جائے پیسہ رول کر جو قربانی کے ذریعے سے پیسہ گھومتا ہے جو ایک قاروبار پروان چڑھتا ہے دنیا کا کوئی ایسا سبجیکٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے ایسا قاروبار میسر آسکتے ہیں تو یہ اس کھرانے کی ایک شان ہے یہ تو نبوت کا کھرانہ ہے تو جو مولا علی کی شان ہے کہ کن خاتوں سے وہ تربیت ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اعتماد تھا غزوہ خیبر کے حوالے سے میں ارز کر رہی ہوں کہ کل جو علم جس کو دیا جائے گا یہ فتح کیے بے غیر واپس نہیں آئے گا یہ علم کل ایسے شخص کو میں دے رہا ہوں تو بہرحال جو آپ کی شان ہے یقینا اس کے لئے تو تو بہت کچھ کہا جا سکتا اور اس چھوٹے سے مختصر دورانی میں اور یہ مجھے سے گناہگار سے تو یہاں قبیہ ادا ہو ہی نہیں سکتا بہت اللہ تعالی ہمیں ان کے اقوال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بہت اچھی بات کری جو عقیدتیں بیان کریں اللہ پاک آپ کا عقیدت کو بیان کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائیں ناظرین آپ کو پتا ہے کہ ہمارے روزانے کی طرح میڈیا پارٹنرز ہمارے جو حصہ ہوتے ہیں میں پہلے بتاتا چلوں تو امداد عظیم ارگنائزیشن نے یہ پرگرام رپریزنٹ کیا ہے اس کے ساتھ ہمارے میڈیا پارٹنرز میں ہاجیانی سکینہ اسٹیچیوٹ جو کہ آئیٹی کے حوالے سے بہت اچھے خدمات فرام کر رہا ہے یوت کے لئے ینگسٹرس کے لئے تو اس کے ساتھ نبیت احمد صاحب جن کے دریسز میں یہاں پہ پیئر کر کے بیٹھتا ہوں بڑے اچھے سے ڈریسز ہوتے ہیں ان کے اس کے ساتھ واتر ورلڈ انٹرنیشنل واتر ورلڈ انٹرنیشنل ریسائل کلنگ آف وارٹر پہ کام کرتے ہیں ویسٹیج وارٹر کے لئے ان کی خدماتیں ان کے پلانٹس ہیں اور جو انڈسٹیز کمپنیز جن کو بھی خدمات چاہیئے ویسٹیج وارٹر کے حوالے سے ریسائکلنگ آف وارٹر کے حوالے سے تو وہ ان سے لازمی کانٹرٹ کرے پینٹو پر ہم سمارے اس پروگرام کا حصہ بنیں سپانسرز میں دا بیوٹی مارک سیلون ان فٹنس سینٹر خواتین کے لئے ایک بہترین تھی چوائز دا بیوٹی مارک سیلون ان فٹنس سینٹر جن کی دو برانچز واقع ہیں نازمہ مار نمبر تین اور نازمہ مار نمبر پانچ میں اومو ڈرنکنگ وارٹر ہے ہماری ٹیبل پر روزانہ کی طرح موجود ہوتا ہے اور ہم سہری بھی اس سے کرتے ہیں بہت اچھا کالیٹی آٹر ہے اس کے ساتھ ٹوٹل نیٹورٹ سیلوشن جو کہ سولر پاور سسٹم کی ایک اچھی اچھی سی ٹیکنولوجیز مارکٹ میں ریپیزنٹ کر آ رہے ہیں کیلیکٹرک کا بہنتحال ٹوٹل نیٹورٹ سیلوشن یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بھی یوت ایکٹیویسٹ کو اپنی کوئی ایکٹیویٹی کرنی ہے اور اس میں کوئی بھی ہرڈل آ رہی ہے تو ٹوٹل نیٹورٹ سیلوشن وہ کانٹیٹ کرے اور ان کی ایمیل آئی ڈیز یا کانٹیٹ نمبر پر اپنے پروپوزل شیئر کرے تو وہ جہاں تک ہیلپ آؤٹ کر سکیں گے آپ کی وہ لازمی کریں گے اور اس کے ساتھ ہمارے گو بیز پینٹ ہمارے میڈیا پارٹنر بنتے ہیں بھائی بھی بھائی کھڑی بھی گو بیز والوں کی گو بیز کے والوں کا بہت شکریہ ان کے گفٹنگ بھی جاری ہوتی ہیں اس کے ساتھ رنگوں کی ایک ایسی دنیا کا بڑا نام نیلسل پینٹ جن کا نام ہے جن کی کالیٹی میاری ہے اور کلو تیاری ہے بعد ان کا یہ کہنا ہے نیلسل پینٹ والے اور ان کی بھی گفٹس ہماری گیس کے ساتھ جارہے ہوتے ہیں سٹوڈیو ٹوئنٹی ایٹ ہمارے میڈیا وارٹنر بنتے ہیں ان سب میڈیا پارٹنرز کا ہمارے سپانسر بننے کا بہت شکریہ پیزا میکس بھی ہمارے میڈیا پارٹنر ہیں پیزا میکس بھی بہت شکریہ اور ناظرین اسی بات کے ساتھ اپنی خصوصی سہر رانسمیشن جو کہ بیس رمضان مبارک ہم نے کری اس کا اختتام پذیر ہے سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب کا ڈاکٹر نصیر الدین شامی صاحب کا بہت شکر گزاروں کہ آج وہ ہمارے اس نشریات کا آج بھی سون ہے اور انشاءاللہ ان سے بھی کل ملاقات ہوگی راکٹر صاحب آپ کا آنے کا بہت شکریہ اچھا ناظرین اب میں یہ بتاتا چلوں کہ آج اختتام سہر ختم ہونے کو ہے بیس رمضان مبارک میں آپ سے آج ملاقات ہوئی اور بہت ساری علی المرتضی حضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں ہم نے بات ہی کریں اور ان کے کلمات پیش کریں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہم نے اپنے کلمات پیش کریں اللہ پاک اس دعا کے ساتھ یہ سب چیزیں ہماری پڑھنا ہم لوگ کا سننا قبول و مقبول فرمائیں اور انشاءاللہ کل اکیس رمضان مبارک کی سہری کا آغاز میں آپ سے ملاقات ہوگی اور دعا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے اپنے چانے والوں کا بہت خیال رکھیں گے اور انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات کریں گے اپنے اپنے چانے والوں کو بہت خیال رکھیں گے امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور پھر کل آپ سے ملاقات ہوگی اپنے مہزوان زیر اختر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ ہونے کے باہن موسیقی موسیقی